اسلام علیکم سامین چھے رجب ہے آٹھ فروری ہے خبر کا عنوان ہے کرناٹک میں تین دن کے لئے اسکول و کالیج بند خبر تھوڑی تفسیر سے تن لیں ریاست کرناٹک میں ہجاب کے پردے کے چلتے سرکار نے تمام اسکولوں اور کالیجوں کو تین دن کے لئے بند کر دیا ہے صوبہ وزیرحالہ بسوراج بومائی نے ٹوئٹ کر کے جان کری دی ہے وزیرحالہ نے ٹوئٹ کیا کہ شانتی اور امن اور بقائے باہمی کے لئے آپسی میل جو باقی رکھنے کے لئے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے اور انہیں تمام اسکولوں اور کالیجوں کو تین دن کے لئے بند رکھنے کے آدیش دی ہیں بتا دیں کہ ہجاب پر پابندی لگنے کو لے کر سوال اٹھے ہیں کرناٹک کے اڑوپی کے ایک سرکاری کولیج میں کولیج کی پانچ لڑکیوں کو کرناٹک پانچ لڑکیوں نے کرناٹک ہائی کوٹ میں عرضی داخل کرکی ہے اس ریٹ پر ہائی کوٹ میں آج سنوائی ہوئی ہے آج منگل کا دن ہے اور کل بودھ کے دن بھی سنوائی ہوگی ابھی ہائی کوٹ کا حتمی فیصلہ نہیں آیا ہے ادھر فادل جج کرشنا شریپاد نے کہا کہ اس عدالت کو عوام پر بھروسہ ہے اور امید ہے کہ وہ شانتی قائم رکھے گی ادھر کرناٹک سرکار نے بھی شانتی بنائے رکھنے کی شہدیوں سے اپیل کی ہیں بتلا دیں کہ یہ ہجاب کا تناسو ایک جنور سے اٹھا ہوا ہے اور ابھی تک حل نہیں ہوا ہے جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کرناٹک کے کئی کولیجوں میں کئی جائشی رام کے کئی اللہ اکبر کے نعرے لگے ہیں اور یہ وہاں کی بی جے پی سرکار کا نہیت نفرت آمیز قدم ہے کہ ہجاب کے مسئلے کو تمام کولیجوں میں ہندو مسلم کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے